الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً ساٹھ آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ساٹھویں آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جنہوں نے توبہ کی ایمان لانے کی سعادت حاصل کی نیک عمال کیے ان کو کیا اینام ملے گا تو پچھلے ساٹھویں آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ اس میں اللہ نے فرمایا تھا مگر وہ جس نے توبہ کی ایمان لائیا اور اس نے نیک عمل کیا فاولائے قید خلونالجنتا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئَا اور ان پر بلکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی کوئی نائنصافی نہیں ہوگی جتنے انہوں نے نیک عمال کی ہیں جس طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے افعال کا ارتکاب کیا ہے ویسا ان کو انعام ضرور ملے گا جناتی عدن نلتی وعد الرحمن عبادہو بالغیب ان کے لیے رہنے والے باغات ہیں بسنے کے باغات ہیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا یعنی پوشیدہ طور پر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی عطا فرمائے گا اور ضرور نیک بندوں کو دی جائیں گے بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ کرتا ہے بے شک وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا نیک لوگوں کے لیے ضرور انعام ہے تھوڑی سی یہاں بات بہتر ہوگی کہ ارز کر دی جائے کہ بعض اوقات یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے لیے جنت لکھ دی کسی کے لیے دوزخ لکھ دی تو شاید اللہ تعالی کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں تو اب ہمارا کیا قصور کہ اگر ہم کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے جو اس کے لیے دوزخ لکھ دی تو وہ جہنم میں ہی جائے گا تو عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے اور اگر کوئی جہنم میں ڈال دیا جائے باوجود اس کے نیک عمل کے تو کیا یہ انصاف ہے یا کوئی بہت زیادہ گناہ کرے اور پھر اللہ اس کو جنت میں ڈال دے تو کیا یہ انصاف ہے تو اس قسم کے وساویس عموما آتے رہتے ہیں شیطان کے جانب سے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے اس طرح کسی کے لیے جنت دوزخ نہیں لکھ دیا کہ اسے مجبور کر دیا کہ اس کے لیے جنت میں جائے گا بس کچھ بھی کرے جنت میں جائے گا اور اس کے لیے جہنم میں جائے گا یعنی آمال سے قطع نظر جنت اور جہنم لکھ دی گئی ہو ایسا نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ غیبوں کا جاننے والا ہے ہر شخص جس کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا اللہ تعالی نے اس کے مستقبل پر نگا ڈالی کہ کون کیا کیا کرے گا لہذا ان کے افعال اور عمال بھی اللہ کے پیش نظر اور پھر اس کا انجام بھی پیش نظر کہ یہ شخص ایمان قبول کرے گا نہیں کرے گا اگر صاحب ایمان ہے تو ایمان پر انتقال ہوگا یا نہیں ہوگا اگر یہ کافر ہے تو اس کو ایمان لانے کے توفیق حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سب اللہ کو ازل سے ہی معلوم ہے لہذا اللہ تعالی نے سب کی زندگی پر نگا ڈالی وصل نے کافر کی زندگی پر نگا فرمائی تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں لائے گا شامت اعمال کی بنا پر حالانکہ اسباب ہدایت اس کو ملیں گے لیکن وہ رد کر دے گا تو وہ اپنے قدرت اور اختیار سے وہ شخص کفر کو اختیار کر رہا ہے ایمان نہیں حاصل کر رہا تو اس میں اللہ تعالی کا تو کوئی قصور نہیں ہاں اتنا ہے کہ اللہ نے اس کے مستقبے پر نگا ڈالی کہ یہ ایمان نہیں لائے گا تو اس کے لئے لکھ دیا یہ جہنمی ہے تو اللہ تعالی کے لکھنے کی وجہ سے وہ جہنمی نہیں ہو گیا بلکہ اللہ تعالی نے اس کے عامال اس کے کردار اور افعال کے نتیجے کو ملحظہ فرمایا کہ وہ جہنمی والے کام کر رہا ہے ایمان نہیں لے کر آرہا تو لہذا جہنم میں جائے گا تو وہ لکھ دیا جہنم میں تو اس طرح جنتی کا جو ہے اللہ نے اس کو ملحظہ فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہوگا نیک عامال کرے گا اور اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جنت ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کے لئے جنت لگ دی تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے مطلب ایک خوب نیک عمل کرنے والے اور صاحب ایمان کے لئے بغیر کسی وجہ کے جہنم لگ دی ہو اور کسی کافر کے لئے معظم اللہ جنت لگ دی ہو ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو شاید کوئی پھر ہمیں شبہ بھی پیدا ہوتا لیکن ہوا یہ ہے کہ لوگ اپنے عامال کے معاملے میں اور اچھائی اور برائی اور ہدایت اور گمراہی کے اختیار کرنے کے سلسلے میں خودمختار بنائے گئے ہیں اللہ تعالی نے ان کے اختیارات کو دیکھا کہ کس نے کیا چیز اختیار کی کس چیز کو اس نے پسند کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتیجہ اللہ تعالی نے لکھ دیا تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اس پر جو نتیجہ مرتب ہونا تھا اللہ تعالی نے وہ لکھا ہے تو لا يسمعون فیہا لغون الا سلامہ آگے شاید فرمایا کہ وہ اس میں سلام کے علاوہ کوئی بھی بیکار بات نہیں سنیں گے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَتَوْ وَعَشِيَّ اور ان کے لیے ان کا رزق ہے اس جنت میں صبح اور شام یعنی اللہ تبارک وطلہ ان کو لذت والی چیزیں عطا فرمایا گا ویسے تو ہر وقت ان کو دی جائے گی لیکن صبح اور شام خاص طور پر ان کی مہمان نوازی ہوگی جنتیوں کی اور وہ آرام سے کھائیں گے پییں گے یہ حدیث مبارکہ کے مضامین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں بھوک نہیں ہوگی کیونکہ بھوک ایک عذیت والی چیزیں اس سے تکلیف ہوتی ہے اور جنت تکلیفوں والی چیزوں سے پاک و صاف ہے بلکہ وہاں پر صرف جیسے ایک طبعی خواہش ہوتی ہے نفسانی خواہش آپ اس کو کہہ لیں وہاں پر خیر نفس کا معاملہ تو نہیں ہوگا لیکن طبیعت ایک خواہش کرے گی اور صرف آدمی خواہش کے لیے کھائے گا ضرورت کے تحت نہیں جیسے بلکل ان سمجھ لیجئے آپ کھانا وغیرہ کھا چکے ہیں اب ویسی مطلب مزے کے لیے تھوڑا ساتھ میں تربوز یا خربوزہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو وہاں پر حاجت کوئی نہیں ہوگی بھوک کوئی نہیں لگے گی انسانی جسم کو ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ویسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا لہذا وہ حصول لذت کے لیے کھائیں گے اور جب وہ حصول لذت کے لیے کھائیں گے تو ان کے جسم کا حصہ تو بنے گا اور اگر کوئی زائد ہوگا تو وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں آپے مطلب استنجا خانے میں جانے کے ضرورت پیش آتی ہے بلکہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ خوشبودار ڈکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ آئے گا اس کے ذریعے وہ تمام کھانا حضم ہو جائے گا گویا کہ وہاں پر کھانا پینا یہ باطنی تقاضی کی وجہ سے اس باطنی تقاضی کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ جسے آپ پورا نہ کریں تو انسان شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ صرف ایک لذت کا معاملہ ہوگا اور مزوں کی خاطر آدمی کھائے گا پیے گا یہ سارے معاملات وہاں پر ہوں گے آگے اللہ نشات فرمایا کہ تلکل جنت اللہ تی نورسو من عبادنا یہ جنت ہے وہ جو ہم اس کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے منکانا تقیین ان لوگوں کو کہ جو پرہزگار ہیں جو پرہزگاری اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا وارث بنائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی اور پرہزگاری اس کو اللہ نے معیار بنایا ہے دخول جنت کا کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو جو نیک عامال یا تقوی اور پرہزگاری کو تنزیہ نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اس کو بیکار تصور کرتے ہیں بلکل غلط ہے اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہزگاری کی بڑی اہمیت ہے دوسرا یہ کہ تقوی کہتے کس کو ہیں پرہزگاری کیا ہوتی ہے متقی کون شخص ہوتا ہے بعض اوقات ہم چند نیک عامال اور افعال کو اپنانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی پرہزگار ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے بس وہ کہتا ہے میں متقی ہوں اس کے بعد وہ فراڈ کر رہا ہے رشوت لے رہا ہے سود لے رہا ہے گالیاں بک رہا ہے بدنگاہی کر رہا ہے لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتقیب ہو رہا ہے لیکن وہ چند عامال کی بنا پر اپنے آپ کو متقی سمجھے بیٹھا ہے تو ایسا نہیں ہوتا یوں ہی بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے رائے کو بنیاد بنا کر عوامی رائے کو سمجھتے ہیں ہم بڑے متقی پرہزگار ہیں کیونکہ خوش آمدے ٹولا تو ہر جگہ ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ مسکے لگاتے ہیں آپ تو بڑے متقی ہیں ماشاءاللہ یہ کام کرتے ہیں اور جو تقوی کی تمام شرائط ہیں ان کو آدم پورا نہیں کرتا اور اس کے باوجود صرف لوگوں کے رائے پر یہ اپنے لئے ایک نتیجہ مرتب کر لیتا ہے کہ متقی ہوں پرہزگار ہوں یہ غلط ہے اس کو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیوں غلط ہے کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا پرہز کرنا اور شرعی لحاظ سے تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچانا اور نافرمانی سے بچنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ عبادات کا ارتکاب کریں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرضی واجب قرار دی انہیں ان کے وقت پر ادا کریں اور گناہوں سے بچیں مکمل طور پر تو یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے کیونکہ عبادت کا ترک کرنا بھی نافرمانی گناہوں کا ارتکاب کرنا بھی نافرمانی تو جب آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عبادات بھی ادا کر رہا ہے اور گناہوں سے بھی مکمل طور پر بچ رہا ہے گناہوں سے بچے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں چند نیک عامال کی بنا پر متقی کہلاؤں تو یہ بالکل غلط ہے وہ کہلا تو سکتا ہے لیکن بن نہیں سکتا لہذا ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ ہمیں زنت کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے جو متقی ہیں پریزگار ہیں تو ہمیں بھی پریزگاری کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور یقینی سی بات ہے آپ اس کو بھی تسلیم کریں گے کہ اس پریزگاری کے حصول کے لیے پہلی سیڑھی علم کا حاصل کرنا ہے ہمیں کیا پتا کہ کونسی عبادت کس طریقے سے عدا کرنی ہے کونسا معاملہ لوگوں کے درمیان جو ہوتے ہیں خرید و فروخت کا اجارے وغیرہ کا اور اشتداریوں کے معاملات یہ شریعت ان کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے اسی طرح گناہوں کی مکمل معرفت چاہیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں چغلی کیا ہے جھوٹ کیا ہے اسی طرح باطنی امراض بخل ریاکاری بدگمانی وغیرہ کیا چیزیں ہیں تاکہ اس علم کی برکت سے ہم گناہ اور نیکی کو پہچان سکیں پھر اسی علم کی برکت سے گناہ سے بچنے اور نیکی کو عدا کرنے کے طریقے جان سکیں اور اللہ تعالیٰ کی نزا کو حاصل کر سکیں لہٰذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی جاہل کبھی بھی کامل متقی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنے جہالت کی بنا پر بعض اوقات نیکی کو بدی تصور کرے گا اور بدی کو نیکی تصور کرے گا اور حلا کو برباد ہو جائے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں علم کی برکت سے تقوی حاصل کریں اور تقوی کی برکت سے جنت کے مستحق بن کر دکھائیں اب آگے جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل بعض اوقات تم بہت دیر کر کے آتے ہو تو ہمارے پاس جلدی جلدی آیا کرو قرآن کا نزول ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متمنی رہتے تھے کہ مجھ پہ وحی نازل ہو اس کے جواب میں پھر یہ جبریل امین نے معاملہ ارز کیا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّك اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے اب صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اختیار نہیں لَهُ مَا بَيْنَا عَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَا ذَلِك اسی کا ہے یعنی رب کریم کا ہی ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے یعنی گویا کہ اللہ تبارک وطل اپنے مرضی کا مکمل طور پر مالک ہے کوئی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا اور فرشتے مکمل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے انہیں ایسا نہیں ہوتا معدللہ کے ہماری تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وطل یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے وحی بھیجنی ہے بلکہ اس کی توجہ ہر جانب ہوتی ہے اس کی توجہ کبھی کسی کی طرف سے منقطع نہیں ہوتی ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا سوتا نہیں ہے اسے کھانے پینے کے حاجت نہیں ہیں اور طبعی ضروریات نہیں ہیں کہ ان میں مشغولیت ادم توجہی کا سبب بن جائے لہذا ہمارا تاخیر سے آنا یہ اللہ کی ہزار ہاں حکمتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہیں ان کا رب ہے فَعَبُدْهُ تو آپ اس کی عبادت کیجئے وَاسْتَبِرْ لِعْبَادَتِهِ اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا کیا اس کے نام کا دوسرا کوئی آپ جانتے ہیں یہ اصل میں یہ جتنا خطاب آخر کا فَعَبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعْبَادَتِهِ حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا یہ ایک عام مخاطب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اول مخاطب تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں یعنی جہاں واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہوتا ہے اس سے مراد ہمارے نبی کی ذات پاک ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کسی حاضر شخص سے کلام ہو رہا ہے لیکن یہ بلاغت کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات اس کے ظاہر کو نظرانداز کر دی جاتا ہے اور کوئی سننے والا کوئی بھی سننے والا مراد ہوتا ہے آج تک کسی کافر کے ذہن میں نام اپنے ساتھ خاص رکھا ہے کسی انسان کا نام اللہ نہیں ہے کسی مخلوق کا نام کسی بت وغیرہ کا نام اللہ نہیں ہوتا ہاں ویسے مطلب عبداللہ جیسے رکھ دیتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ نام نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بندہ یہ مراد ہوتا ہے تو اس لئے لفظ خاص اللہ کسی اور کا نام نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ضرور ان قریب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھے زندہ نکالا جائے گا کیسا ہوگا یہ ولید بن مغیرہ وغیرہ کافر جو تھے یہ مطلب تعجب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنتے تھے کہ ہم میدان معاشر میں اٹھائے جائیں گے اور ہمارے ساتھ اس اس طرح کا معاملہ ہوگا تو وہ حیرز رضا ہو کر کہتے تھے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان مر جائے تو اس کو دوبارہ اٹھایا جائے یہ نہیں ہو سکتا اور یہی دلیل اللہ تعالی نے کئی مقام پر دی یہاں پر بھی اشارت فرمائی کہ اشارت فرمایا کہ اور کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ بے شک ہم نے اس سے پہلے اس حال اس طرح بنایا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا بلکل کوئی ولم یا کوئی شئیہ وہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے پھر بھی اس کو بنا دیا جیسے ہمارا معرض وجود میں آنا کہ پانی کے ایک قطرہ دوسرے قطرے کے ساتھ ملتا ہے اور اس سے پھر عازع معرض وجود میں آتے ہیں اور پھر انسان پیدا ہو جاتا ہے تو جب ایک پانی کی قطرے سے انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے تو میدان محشر میں ایک بنے ہوئے جسم کو دوبارہ اٹھانا یہ کون سی قابل تعجبات ہے تو اس لیے اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام بھی جارے رکھیں گے لیکن اگلے پروگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب